مجھے وہاں سے ہمیں سسٹم میں ڈالا اور اس اس سسٹم میں جو ہمارے لوکیشن آئی تو ہماری پارٹی تشکیل کے لیے اور پھر پنجاب میں جا کر مختلف علاقوں سے ابھی کورٹ نے کیا ڈائریکشن دیا ڈائریکشن یہ دیئے کہ اب وہ ویڈ کرنے کا کا ہے تو کیونکہ ان کے جو آئیو ہیں وہ ڈی ایس بی شکرش علی شہانی صاحب ہیں کیونکہ بیمار ہیں مطلب وہ آ رہے ہیں راستے میں آپ تو یہ کراچی سے ہے لہا جی آپ کراچی سے یا وہاں سے ہیں میں کراچی میری بورسنگ میں ہوتے ہیں سیاہی اے وی سی چی میں ہوں بہا میں ان کی آیا ہوں اس پر چودی مشتاق میرے نام ہے اور یہ تسٹمیں ہیں سارے انترکے میں جب تک ویڈ ہو رہا ہے جب تک ویڈ ہو رہا ہے تو صاحب نے کہا وہ اس کو بولا رہے تو پھر وہ انشانہ آڈر کریں گے اور یہ جن سے ہم نے مجمع آپ کو بھی ڈیمانٹ کیا ہے ڈیمانٹ کو ڈیمانٹ کیا ہم نے ڈیمانٹ کیا ہے تاکہ اصل حقائق سامنے ہاں تک ہیں اور پھر ہم تکمیلت تفریش کر رہے ہیں ڈیمانٹ کی ریپورٹ جنہاں حضارات میں پیش کریں ہائی کورٹ میں بھی چونکہ یہ پیسی پی داخل تھی جسٹس جنیر غفار صاحب بھی اس کی حضارات میں چھے تاریخوں پیش ہوئے تھے ایج کا تائین ہوا پھر آٹھ تاریخوں بھی پیش ہوئے وہ دن بھی آڈر پاس ہو گیا ہے چونکہ ہائی کورٹ لاہور میں بھی دعا جو اسی ہے وہاں پر بھی ان کا کیس چل رہا ہے وہاں پر بھی وہ چلے گئے ہیں آج وہاں پر چلے گئے ہیں السلام علیکم میں شاہد حسین ہوں یہ انسپیکٹر جو چودری مشتاق صاحب ہیں ان کا آپ نے سوٹ سنا یہ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو اسی کیس سے متعلق یعنی دعا زہرہ کے کیس سے متعلق آپ کو تفصیلات سے اگاہ کروں کیونکہ یہ خود بتا رہے ہیں کہ تفتیشی افسر جو مرکزی تفتیشی افسر تھے کیس کے خالد شہانی جو شوکت علی شہانی صاحب یہ بیمار پڑ گئے یعنی کہ اتنا ہائی پروفائل اتنا اہم ترین کیس جن کی بیٹی جو ہے وہ اس کو غیب کر دیا گیا معافیہ اس کی جانب سے اور اس کے بعد پر پولیس نے گرتاری نہیں ڈالی اس کیس میں تفتیشی افسر پیش ہونے کے بجائے بیمار پڑ گئے اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ دوسرے یعنی کہ ان کی بیہار پہ ایک دوسرے تفتیشی افسر کو یا ایک پولیس انسپیکٹر کو بھیگ دیا گیا یقین انہیں اس معاملے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور ملزمان کو جو ملزمان جن کو گرتار کرنے کے دعوے کیے گیا پولیس کی جانب سے دعوے اور زہیر کے معاملے میں ہائی پروفائل ملزمان کو گرتار کیا گیا یعنی کہ تین صبحوں میں تین جگہوں پر جو ہے بڑے بڑے چھاپے اور کوئی دس ٹیمیں جو ہے ٹیکنیکل ٹیمیں اور مختلف ٹیمیں جو ہے تشکیل دینے کے حوالے سے بھی دعوے کیے گئے لیکن جن ملزمان کو پیش کیا گیا لائے گیا عدالت کے اندر کوئی ایک ملزم بھی سلامت نہیں تھا یعنی کہ کوئی نہ کوئی ان کو معذوری لازمی تھی کوئی بیمار تھا یعنی کہ جو زہیر کا بھائی شبیر تھا جس کو آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیسے کیسے ملزمان کو پکڑ کے لائے اور مرکزی ملزم جو زہیر ہے اس کے تو گرفتاری ہی نہیں ڈالی اچھا اس کے بعد پھر ہمیں سب سے انتظار کر رہے تھے جو کیس کے جو مرکزی جہاں یہ الفلاتھانے کا کیس تھا جہاں پر ان کو پیش کیا جانا تھا یا جیوڈیشل ملزم ایڈیو شرکی تھے وہ نہیں تھے تو لگ جج کے پاس جو ہے وہ پیش کیا جانا تھا اچھا ہمیں توڑا دس بجے کے بعد اس بات کا پتہ چلا کہ دوہ کو تو یہاں سے شفٹ کر دیا ہے لاہور بھائیئر تو لہٰذا اب اس کو پیش یا زہیر کو پیش نہیں کیا جائے گا اس کے باوجود باپ انتظار کر رہا تھا ظاہرے ہم بھی صاف ہی ہمارے بھی زمنداری تھی تو ہم انتظار کر رہے تھے آخر کار پتہ تو چلے کہ اس کیس کا بنا کیا یہاں کہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اس ملزمان کو لائے جائے گا یا پولیس جو ہے کوئی پیش ہفت رپورٹ تو پیش کرے گی تو بہرحال انتظار کرتے کرتے دیر ہو گئی دوپہر ہو گیا تو تقریبا بارہ ملزمان کو جس میں خاتون بھی شامل ہے جس کی عمر تقریباً اسی سال کے قریب تھی جو صحیح سے نہ چل پا رہی تھی نہ دیکھ پا رہی تھی اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا ان کے حساب سے لیکن پولیس نے کہا کہ ان کا جو بڑا کردار ہے جو پولیس نے جب گرفتاری ان کی ڈالی تھی تو اس کے بعد جناب یہ جو زہیر کے بھائی ہیں اس کی ساس یا ان کا کوئی اس طرح کرشتہ ہے اس خاتون کا تو ان کو جب لائے گیا تو اس کے بعد پھر ہم نے فردن فردن ان کے انٹرویوز بھی لیے اور پہلے جو ہے وہ اوپن کورٹ میں سمات ہوئی جو انسپیکٹر مشتاق ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بارہ ملزمان ہیں ان سے تحقیقات کرنی ہے ان کا جو ہے ریمانٹ دیا جائے اس کے بعد پھر جو مہدی علی کازمی صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے ایک ایپکیشن دی جس میں نہ صرف تحقیقات بلکہ زہیر کی پیشی اور ساری تفصیلات رکھنے کے والے سے عدالت سے صدا کی آرگومنٹ ہوئے لیکن عدالت نے کہا ہے چونکہ کیس کا مرکزی تفتیشی افتار نہیں ہے تو لہٰذا ہم کچھ دیر کے لیے کیس رکھ رہے ہیں اس کے بعد دوبارہ ہم اس کیس کو سنیں گے تفتیشی افتار کو فوری طور پر طلب کیا جائے اس کے بعد پھر یہ انسپیکٹر مشتاق صاحب آ رہا ہے اور جو شوکرسانی صاحب ہیں ان کو بار بار فون کرتا رہے بلاتے رہے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں اسپتال میں داخل ہوں نہیں آ سکتا اچھا اب اس کیس کو لے کے والد کتنا تڑپ رہا ہے ماں کتنے تڑپ رہی ہے ہر جو ہے وہ پاکستانی شدید غم میں ہے گسے میں ہے صدمے میں ہے تکلیف میں کہ کسی کی بیٹی معصوم بیٹی جس کے بارے میں جس کو خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا علم ہی نہیں ہے اس کو صحیح اور غلط کا نہیں پتا اور اس کی پولیس کی سنجیدگی کا عالم آپ خود دے سکتے ہیں اس کے بعد وہ فون کرتے رہے کچھ نہیں ہوا بہت سارے بہت دیر تک انتظار کرتے رہے اور اس کے بعد پھر بلاخر دوبارہ یہ کیس چیمبر میں ٹیک اپ ہوا وہاں ہم بھی اندر چلے گئے جب جو یہ مہدی علی قازمی صاحب کے جو وکیل ہیں طاف کوسو صاحب وہ آئے انہوں نے دلائل دی اس کے بعد پھر جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو وکیل ہے جو فاروق ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے اس خاتون کی حالت اظہار دیکھ کے انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ ان کی زمانت کئی درخواست زیار کرتا ہوں باقیوں کا تو سب کو اندازہ تھا کہ پولیس جیس طرح ٹھوس کیس برا کے لائی ہے تو ظاہر ہے ان کا ریمانڈ ہوگا اور انہوں نے ریمانڈ کی صدا بھی کی جیس صاحب نے چیمبر میں کہا کہ اگر ان ملزمان ریمارکس میں کہا کہ اگر ان ملزمان کے اوپر یہ الزاموں کو انہوں نے ایٹم بم سے پوری دنیا کو تباہ کر دیا تب بھی چودہ دن کے بعد کا جو ہے وہ ریمانڈ نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد جو اگر ان کے اوپر یہ بھی الزام ہو جائے کہ الزام آ جائے ان ملزمان کے اوپر کہ انہوں نے قیامت برپا کی ہے تب بھی چودہ دن سے مزید ریمانڈ نہیں ہو سکتا حالانکہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ جو ملزمان دس جو خاتون کے ساتھ جو بعد میں دس ملزمان پیش ہوئے تھے جن کو کل پیش کیا گیا آدارت میں ان کا تو ریمانڈ پینا تھا یعنی کہ دوسرا ریمانڈ تھا ہی نہیں اب پولیس کا اگر مرکزی کیس کا تفتیشی افسر ہوتا تو وہ کہتا نا کہ ساری یہ جو دس ملزمان ہیں ان کے تو ریمانڈ ہی پہلے دفعہ لے رہے ہیں کیونکہ جو دو ملزمان پہلے تھے ان کا ریمانڈ جو ہے وہ پہلے ہو چکا تھا یعنی کہ ان ملزمان کا تو پہلے دفعہ ریمانڈ لے رہے ہیں لیکن عدالت کا یعنی کہ آپ دیکھ یہ کیفیت سمجھیں کہ عدالت کا مائنڈ کلیئر کرنے کے لیے پولیس کا جو مین تفتیشی افسر تھا جو ہائی پروفائل کیسہ وہ آیا نہیں ہے اور دوسرے تفتیشی افسر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چودہ دن کا ریمانڈ لے رہے ہیں مزید چودہ دن کا ریمانڈ لے رہے ہیں یعنی کہ ایک دفعہ چودہ کا ہو چکا ہے مزید چودہ دن کا ریمانڈ لے رہ یعنی کہ عدالت میں یہ بات کہی جانی چاہیے دی نا کہ جو دو ملزمان پہلے سے گرفتار ہیں جن کا چودہ دن کا ریمانڈ ہو چکا ہے ان سے اگر انویسٹیگیشن کے ضرورت نہیں ہے تو ان کو جیل بھی دیا جائے جو نئے ملزمان گرفتار کی ہیں ان کا درمان دیا جائے اب جج تو سمجھ رہے تھے کہ سب ملزمان یعنی کہ پہلے ان کا ریمانڈ ہو چکا ہے کہ وہ لنک ججتے ہیں پہلے یہ کیس سلاحہ نہیں انہوں نے تو یہ کیفیت تھی آپ اندازہ لگائیں تو باہر دلائل ہوئے اور جو فاروق ایڈوکیٹ ہے انہوں نے خاتون کی اور ایک اور ملزم جو کہ محضور تھا اس کی زمانت کی صدا کی کہ ان کی زمانت منظور کی جائے محضور ہے انسانی ہمدردی کے تحت اور اس کے بعد پھر دیگر ملزمان کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی اب اور دلائل ہوئے ظاہر ہے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو اس طرف میں نہیں جانا چاہتا لیکن تقریبا کوئی تین سوہ تین بجے کے قریب جو ہے عدالت سے بات یہ باہر سامنے آتی ہے کہ جو دس ملزمان ہیں ان کو پی آر پر یعنی کہ پرسنڈ بانڈز پر یا ذاتی مچلکوں کے اوپر عدالت نے کیس سے ہی الگ کر دیا کیونکہ عدالت بار بار اس تفتیش افسر کو بلاتی رہی وہ آتا عدالت کو بتاتا کہ کیا وجہ ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کیا ضرورت پیش آ رہی ہے وہ پیش نہیں ہوئے پولیس کی سنجدگی کا رویہ دیکھنے کے بعد اور سارا یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد کیونکہ جو مرکزی ملزمیں اس کے ناگرفتار کیا گیا اور پولیس کے ہاتھ میں آنے کے باوجود اس کو واپس بھی دیا گیا وکیل صاحب نے اس صدا کی جو الطاف خوصو صاحب ہے اور اس کے بعد پھر یہ عدالت کو بتانا ہی چاہیے تھے نا کہ جو مرکزی ملزمیں وہ نہیں آیا اس کو گرفتار کرنا چاہیے تھا تو بارال عدالت نے یہ بہتر بہتر سمجھئے کہ جب پولیس مرکزی ملزم کو گرفتار نہیں کر پا رہی تو پھر ان ملزمان کی کیا ضرورت ہے اب تک تحریری حکم ناما سامنے نہیں آیا ظاہرہ عدالت نے وجہوات لازمی لکھی ہوگی اور میں دوبارہ آپ بھی آپ کو ریپورٹ کروں گا لیکن پولیس کا اس رویہ کی وجہ سے عدالت نے دس ملزمان کو کیس سے الگ کر دیا یہ پی آرمان کی جو ویڈیوز ہیں وہ تصویر ہیں وہ لازمی دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر وہ ویڈیو میں اٹیج کروں گا جو ایک ایک ملزمان سے میں نے ان کی شکلیں بھی دکھائیں ان کی ترتیار بھی دکھائیں اور ان سے بات کرنے بھی کوشش کی اور اس کے بعد پھر آخر میں جو ویڈیو اٹیجیں وہ لازمی دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب ہائی کورڈ نے ہائی کورڈ نے جب جو اس وقت کے آئی جی تھے کابران فضل صاحب ہائی کورڈ نے اجھ گھدر ہٹایا کہ پولیس کی جو اس کا کیس کا رویہ تھا اور یہ ساری بیٹی کو لائے جائے ان کی بیٹی کو پیش کیا جائے ان کی بیٹی کی بہت زیادہ اش績 ضرورت ہے اس کو پیش کیا جائے اس کی زندگی کی خطرہ ہے اس کا مستقبل تباہہ ہونے کا خطرہ ہے تو باران جسٹس محمد اکبال فضل صاحب نے خود آٹر کیا تھا یہ تو انہوں نے جو سمجھا بہتر سمجھا ظاہر ہے عدلیہ ہماری اسی عدلیہ سے ہی انصاف کی طبق ہوئے لیکن پولیس نے جب پھرکیاں دکھائیں آئی جی کو ہٹانے کے حوالے سے ہٹانے کے بعد تو پھر ایسے ایسے لوگ کو اٹھا کے لیے آئی جو صحیح نہ چل سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ ان کے پاس ایسا رکھے جیسے باپشی کا کراہ بھی نہیں تھا تو اس لیے اب مزید جو فردر اپ ڈیٹس ہوں گی وہ رکھیں گے لیکن پولیس نے جس طرح ایک طرح پھرتیاں دکھائیں اور اس کے بعد پھر پولیس نے جو اس کیس کو خراب کرنے کے لیے جو اہم کردار ادا کیا اس کی شاید یہ کہیں کوئی مثال ملتی ہو ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے اور سب سے پہلے انسان ہونے کے ناتے اس کیس کو زندہ رکھیں ہائلائٹ کریں آپ تک تفصیلات سے آگاہ کریں اب تحریر حکوم نام سامنے آئے گا اور اس کے بعد پھر لاہور آئی کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے جمعہ کا روز ہے تو جو فردہ اپ ڈیٹس ہوتی رہے گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے خیال لکھئے گا اللہ حافظ حکوم میرے ساتھ امین انور اور عرفال حاکسہ مجود ہیں صبح سے تقریبا کچھ سارے آر بیس سے سٹی کورٹ میں ہم لوگ مجود ہیں جو عدالت کا آرڈر ہے کچھ دیر میں آئے گا شاید میں جب ویڈیو اپلوڈ کروں تو ہو سکتا ہے اس وقت عدالت کا آرڈر آ چکا ہو لیکن یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زہیر اور دعا کے معاملے میں پنجاب کی پولیس نے جو کاروائی کی ہے اس میں یہ پیچھے تقریباً بارہ ملزمان نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً جیسے وہ پیچھے شبیر پیچھے شبیر ہے یہ سیکل پہ بلکل جہنی معذول لگ رہے ہیں یہ ایک اور بزرگ ہیں بلکل ان کی حالت بھی خراب ہے یہ ایک اور ہے ان کی بھی حالت خراب ہے یہ بلکل نابینہ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور اس طرح یہ بزرگ ہیں یہ ایک سٹوڈنٹ ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے شدید قسم کی زیادتی کی ہے اور یہ گھومنے گئے تھے ناران کا آغان وہاں سے اٹھا کے لیے اور اس طرح یہ سامنے ہیں مزدگی بات یہ ہے کہ یہ خاتون ہیں جن کی عمر تقریباً ستر اسی سال کے قریب ہیں اور یہ نہ بیٹھ سکتی ہیں نہ چل سکتی ہیں اور نظر بھی نہیں آتا ان کو اور یہ ان کے بیٹھیں چھوڑنے کے لیے آئے تھے لیکن یہاں پر پولیس نے ان کو بھی گرفتار کر لیا یعنی کہ دونوں گرفتار ہیں تو اس کے بعد سورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ اب میں یہ دونوں اپنے جو سینئر صحافی ہیں آپ لوگ صبح سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں ہم نے بارہائی ریپورٹ کیا کہ پولیس نے تاور توڑ پورے پاکستان میں کاروائیاں کی ہیں اور اس کیس سے ریلیٹے جتنے بھی مردمان تھے بڑے بڑے ہائی پروفائل گینگ تو ان میں سے بارہ مردمان کو گرفتار کیا تو اس میں کچھ لوگ آپ کو سلامت بھی نہ دنا رہے ہیں جو بلکل واپس صحیح سلامت اگر دمانت ہو جاتی ہے چلے جائیں گے لیکن شاید جہاں پر پولیس کو پھرتی دکھانی چاہیے تھی وہاں تو دکھائی نہیں جو مرکزی ملزم تھا جس پہ اوپر الزام ہے اسے تو وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا گاریوں میں لے کے آئے گاریوں میں لے کے گئے اور آج صبح پولیس ذرائع کے مطابق جو بائیر اس کو لاہور روانہ کیا گیا عزت کے ساتھ جیسے مویا تو کہوں کہ وہ پولیس والوں کا دامات زیادہ لگ رہا تھا اور بجائے ایک ملزم کے جس طرح اس کی خاطر مدارت کی جا رہی ہے اور اس کی جو باقی لوگوں کو گرفتار کر کے لائے گیا ہے یہاں پر ان کی حالت دیکھیں آپ اور اگر یہاں اس سے عدالت ان کو رہا کر بھی دیتی ہے ان کی کسی طرح زمانت ہو بھی جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس واپس جانے کا کراہ بھی ہو یہاں پہ یہ اسی سالہ بزرگ خاتون آپ نے دکھائی ہوگی ان کو ٹھیک طرح سے نظر بھی نہیں آتا ہے اور وہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتی ہے ایک وکیل صاحب محمد فاروق نے جو افیس عبیل اللہ ان کی طرف سے وقالت ہمار جمع کر رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک زمانت ہو بھی جاتی ہے تو ان کے پاس واپس جانے کا کراہ بھی نہیں ہوگا سر آپ نے فرم بھی دیکھا کہ مجھے ایک آدھے کے لابے پھولی ایسا ملزم نہیں جو سلامت ہو یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو زہیر کا بھائی جو ہے وہ زہینی محصول لگ رہا ہے اس کے لابے ایک بالکل نابینہ ہے کسی کے ساتھ کیا پرابلم ہے کسی کے ساتھ پرابلم ہے ایک خاتون ہے جو بالکل آپ نے دیکھا کہ وہ بیٹا اس کو سہارہ دے کے بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھ نہیں سکتی تو پولیس نے بڑا اچھا کام نہیں کیا دیکھیں نا ایک تو یہ کہ ان ملزمان کو پنجاب کے مختلف علاقوں سے گرفتار کر کے لے کر آئے جیسے کہ پولیس نے بھی بتایا کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی انوالمنٹ ثابت ہوئی کیا انوالمنٹ ہے کسی کی اسے میں استعمال ہوئی زہیر نے کسی کو فون کیا کسی کے گھر پر پناہ لی کسی سے رابطہ رہا تو اس طرح انہوں نے کسی طرح ان کو ٹریس کر کے ان ملزمان کو گرفتار کیا ان کے آپ خود حالت دیکھیں اتنی دنوں سے ان کو کراچی میں رکھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کس حالت میں یہ یہاں پر موجود ہیں پولیس کی تحویل میں انہیں کہیں صحیح کھانا پھر نہ بھی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ان کی حالت دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اور امیر نے بلکل ٹھیک کہا کہ وہ ابھی اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں وہ صحیح سلامت گھر خود واپس جا پائیں گے یا نہیں اور قانونی نکتہ یہ ہے کہ جیسے مہت فاروق نے ابھی عزالت میں بھی وکیل صاحب نے یہ کہا کہ یہ دو ملزمان ہیں ان کو دراصل اس لئے گرفتار کیا گیا تھا سہولت کاری کا کیس تھا ہوا کا مرکزی ملزم آپ کی تحویل میں ہے لڑکی آپ کی تحویل بازیاب ہو چکی ہے تو ان کا یہ نکتہ ٹھیک ہے کہ اب ان کو ڈسچارج کر دینا چاہیے اور شاید پورٹ کر بھی دے کیونکہ اب ان کی کوئی ضرورت ایسا تفتیش کے لئے تو اب نہیں ہے کیونکہ ان کی لڑکی کی بازیابی کے لئے اب پھرتی پولیس نے دکھائی تھی اور کہاں کہاں سے جا کے ان ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا تو میرے خیال ہے کہ اب ان کو ڈسچارج کر دیا جائے گا اور ان کی اب ضرورت بھی نہیں ہے مرکزی ملزم بھی پولیس کے پاس ہے لڑکی بھی پولیس کے پاس ہے اللہ اور آئیکورٹ میں گل پیش کر دیا جائے گا انہیں بقاعدہ سیکیورٹی مکمل سیکیورٹی کے حصار میں اور پروٹفول میں لائے جا رہا ہے لے جائے جا رہا ہے ملزمان ویسے ہی بھی کوئی تھوڑا چھوٹا موٹا ان کا رول ہوگا کہیں زہیر کی کوئی مدد کر کی ہوگی کسی نے خون دے دیا ہوگا کسی نے ایک رات اپنے گھر میں پناہ دے دی اس طرح کا رول ہے ان کا اور مرکزی ملزم کی گرفتاری کے بعد یا تحویل میں آنے کے بعد لڑکی کی بازیابی کے بعد ان کا رول ویسے بھی ختم ہو جاتا اور ان کے حالت بھی ایسی نہیں لگ رہی کہ ان کے مزید رکھا جا اور خدا ناکہ اس نے ان کو ابھی جیل بھیج دیا جائے تو جیل میں ان کا ایک ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں جیل کے تو آپ کو نظام سارا پتہ ہی ہے دیکھتے ہیں کچھ دیر میں آرڈر آ جائے گا تو کیا فیصلہ آتا ہے بہت شکریہ ایک بار پھر دکھاتا ہوں دلکل یہ لائن سے بیٹھے ہمیں اور صبح سے اور صورتحال یہ نہ کھانے کی چیزیں نہ پینے کے پاسے ہیں اور نہ ہی صحیح سے بیٹھ پا رہے ہیں یعنی کہ کچھ تو ایسے ہیں جن کو نظر بھی نہیں آ رہا تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح پولیس نے ایفیکٹیو اور بڑے پورتیاں دیکھا دکھا کہ جس طرح کام کیا ہے سب سے کونے میں جو بیٹھا ہوئے ہیں سب سے آخر والا جو ہے سوید والوں کے پیچھوالا وہ اس کا بھائی ہے اور یہ جو ہے وہ اسے شریک ملزمان ہے